اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطخرہم تطہیرا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم واللعنت الدائمت علیہ اعدائهم ومنکری فضائلہم وغاص بحقوقہم من الان الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید وَهُوَ اسْتَقُوا الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْأَحْسَنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ الصلاة والمحمد وآل محمد سورہ مبارکہ عنقبوت کی آیت نمبر ساٹھ کو آپ کی خدمت میں سنام کلام کے طور پر پیش کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَقَأَيِّمْ مِنْ دَابَتٍ لَا تَحْمِلُ رَزْقَهَا کتنے زمین پر ایسے چوپائے ہیں کہ تم جن کا رقص نہیں اٹھاتے اللہُ يَرْزُقُهَا اللہ ان کو بھی رقص دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ اور تم لوگوں کو بھی رقص دیتا ہے وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اور خُدَوَنِدِ قَرِيمِ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جالنے والا ہیں اس آیت کے زل میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے رسک کا مفہوم اور رسک کی تقسیم خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر رسک طلب کرنے کا کیا مطلب ہے قرآن مجید نے سریحاً اس بات کو بیان فرمایا کہ رس تمام جانداروں کا رس خدا ون کریم کے ہاتھ میں ہے در حقیقت توحیدِ افعالی کی ایک قسم میں سے توحیدِ دررزاقیت ہے توحیدِ افعالی کسے کہتے ہیں؟ توحید ایک ہے توحیدِ ذاتی توحیدِ ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا ون کریم کی ذات واحد اور یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور خود اس کی ذات بسیط ہے بسیط سے ملاج یعنی مرقب نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی سر ہو کوئی دھڑ ہو کوئی جسم ہو ہاتھ ہو پیر ہو ایسا نہیں ہے خدا کی ذات بھی بسیط ہے اور خدا کا کوئی خارج میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے یعنی کوئی دوسرا خدا ون کریم کے جیسا موجود نہیں ہے یہ توحیدِ ذاتی ہے پھر ایک قسم آتی ہے توحیدِ صفاتی توحیدِ صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا ون کریم کی ذات کی صفات ہیں صفاتِ ذاتیہ ان صفات میں اور خدا میں کوئی دوئی نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں کہ خدا کی ذات الگ ہو اور خدا کا علم الگ ہو خدا کا علم اس کی عینِ ذات ہے جیسے ہم سمجھانے کے لیے سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ چائے کی مٹھاز کس سے ہے؟ چینی سے یا گھڑو سے چینی کی مٹھاز کس سے ہے؟ چینی کی مٹھاز ذاتی ہے یعنی چینی کہتے ہی اسے جو کیا ہو؟ میٹھی ہو چونکہ میٹھی نہ ہو اسے چینی نہیں کہتے ہیں اسی طریقے سے خدا کہتے ہی اسے ہیں جو عالم ہو جو عالم نہیں ہے اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے اور خدا کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے نعوذ باللہ ہم جاہل خلق ہوئے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْهَا خدا عنہ کریم وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا کس حال میں لا تعلمون شایئے تم کچھ نہیں جانتے تھے یعنی تمہیں رتی برابر بھی علم نہیں تھا ہم جاہل خلق ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے علم حاصل کیا تو علم ہماری ذات کا حصہ نہیں تھا ہم نے علم حاصل کیا تو آج ہم عالم ہو گئے لیکن نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ خدا عنہ کریم کبھی جاہل رہا ہو پھر اس نے کوئی علم حاصل کیا تو یہ صفات ذاتی ہو گئی سوری توہید ذاتی توہید صفاتی توہید ذاتی میں نے بیان کر دیا توہید صفاتی تیسری قسماتی ہے توہید افعالی کی توہید افعالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو بھی اثر ہے اس کا معصر خدا عنہ کریم ہے جو بھی اثر ہو رہا ہے اس پوری کائنات میں اس کا جو معصر ہے وہ خدا عنہ کریم ہے یعنی اگر ایک پتہ بھی درست سے گر رہا ہے تو گرانے والا کون ہے خدا عنہ کریم ہے ایک پتھر بھی اگر اپنی جگہ سے ہل رہا ہے تو اس کو ہلانے والا کون ہے خدا ون کریم ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ خدا ون کریم ہوئے کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور جو تم عامال انجام دیتو وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں اتفاق سے اسی آیت کو میں افتوکا ہی ہو جاری ہے اسی آیت کو جو جبر کے لوگ ہیں وہ اسی آیت سے استدنات کرتے ہیں یعنی جبر کے لوگ جو قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے نعوذ باللہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ پڑھوا رہا ہے انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جو جبریہ کہلاتے ہیں یا قدریہ کہلاتے ہیں وہ اسی آیت سے استدنات کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا اور جو تم افعال انجام دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں پس جو ہم انجام دیتے ہیں وہ کیا ہے ہم انجام نہیں دے رہے ہیں یہ ایک غلط تصویر ہے جو اسلام کی پیش کی جاتی ہے یا غلط جسے کہنا چاہیے ایک تعبیر ہے غلط فہمی ہے جو اس آیت سے سمجھی گئی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ون کریم نے انسان کو مجبور قرار دیا ہے اب جو کرتا ہے وہ خدا ون کریم کرتا ہے انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی دیوئی قدرت سے افعال انجام دے رہا ہے یعنی میں اگر اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو یہ قوت میری کوئی ذاتی قوت نہیں ہے خدا کی دیوئی قوت سے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں لیکن اس قوت کے ساتھ خدا ون کریم نے مجھے ایک اور صفت دی ہے وہ کیا ہے اختیار یعنی ارادہ جب میں ارادہ کروں گا تو ہاتھ اٹھے گا جب میں ارادہ نہیں کروں گا تو ہاتھ نہیں اٹھے گا لیکن یہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ کس کی دیوئی قدرت سے اٹھ رہا ہے خدا ون کریم کی دیوئی قدرت سے اٹھ رہا ہے اسی طریقے سے اور جتنے بھی افعال جتنے بھی اثر اس کائنات میں ہو رہے ہیں سمندر جو موجے مار رہا ہے ہوایے جو چل رہی ہیں یہ سب کے سب کون کر رہا ہے خدا ون کریم کر رہا ہے اس کو توہیدہ افعالی کہتے ہیں توحید حفالی یعنی کائنات میں جو بھی تاثیر ہے اس کا معصر کون ہے خدا وند کریم ہے سورج نکل رہا ہے تو کون نکال رہا ہے خدا وند کریم نکال رہا ہے سورج اگر گروب ہو رہا ہے تو کون گروب کر رہا ہے خدا وند کریم گروب کر رہا ہے درخت اگر زمین کا سینہ چیر کر نکل رہا ہے تو کون نکال رہا ہے خدا وند کریم وہ بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں اگر وہ درخت بن رہا ہے تو کون بنا رہا ہے خدا ون کریم بنا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک پروسس رکھا ہے وسائل رکھیں مختلف وسائل جو تمام کے تمام وسائل خود خدا ون کریم کی تاثیر سے اثر کر رہے ہیں یعنی ایک بیج اگر آپ اگرچہ یہ عقائد کا درس نہیں ہے لیکن بحث اسی طرف کھیجی چلی جا رہی ہے ایک بیج اگر آپ ڈالتے ہیں زمین میں تو اس بیج کو کیا چاہیے زمین نرم ہونے چاہیے پانی ملنا چاہیے سورج کی روشنی اس کو پروپر ملنی چاہیے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ بیج کبھی بھی درخت نہیں بنے گا لیکن یہ زمین کا نرم ہونا یہ پانی یہ سورج کی روشنی سب کے سب وسائل ہیں کس نے قرار دی ہیں خدا ون کریم نے قرار دی ہیں تو پس یہ ہے توہید افعالی توہید افعالی میں سے ایک ہے توہید رزاقیت یعنی خود توہید افعالی کی ایک شاہ ہے توہید افعالی کو اگر آپ تقسیم کریں گے مثال کے طور پر توہید درخالقیت یعنی خلق کرنے والا کون ہے خدا ون کریم ہے خدا ون کریم کے علاوہ کوئی اور خلق کرنے والا نہیں ہے واحد اور یکتہ اور تنہا اگر کوئی خلق کر سکتا ہے تو کون ہے خدا ون کریم اسی طرح سے توہید دررزاقیت یعنی اگر رکس دینے والی کوئی ذات ہے تو کون ہے خدا ون کریم کی ذات ہے بشک خداوند کریم ہی رکس دینے والا ہے اور صاحب قدرت اور صاحب قوت ہے یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے کچھ وسائل کے ذریعے سے رکس ہم تک پہنچتا ہے خداوند کریم قسم کھا رہا ہے ان فرشتوں کی مدبر بولتے ہیں تدبیر کرنے والے کو نظام چلانے والے کو وہ فرشتے جو کائنات کا نظام چلانے والے ہیں ان کی قسم کھا رہا ہے تو توحید ادر تدبیر اگر دیکھا جائے تو تدبیر کرنے والی ذات کون ہے فقط خداوند کریم ہے لیکن اس نے فرشتے رکھے ہیں کچھ فرشتے ہوا کو چلاتے ہیں کچھ فرشتے بادل برساتے ہیں اور مختلف فرشتوں کے کام ہیں اسی طرح سے رکھے کو لانے میں بھی فرشتوں کا ایک عمل ہے تو یہ تمام کے تمام وسائط اس نے رکھے ہیں لیکن در حقیقت رکھے کون دے رہا ہے خداوند کریم دے رہا ہے یہ بات میں نے کیوں عرض کی کہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آنے پائے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مسائل کے طور پر اہلِ بیتِ اتھار عطا کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار ہمیں دیتے ہیں جو یقیناً اہلِ بیتِ اتھار دیتے ہیں لیکن خدا کی مرضی سے دیتے ہیں خدا کے دیئے ہوئے سے دیتے ہیں یعنی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ استقلال رکھتے ہوں خدا کے مقابل میں ہوں ایسا نہیں ہے یعنی اگر خدا نہ چاہے کوئی نہیں دے سکتا کوئی بھی کوئی کا مطلب ہے کوئی بھی نہ ذاتِ گرامی ہے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ ان کے اہلِ بیتِ اتھار یعنی ان سے بڑھ کر ہستیاں نہیں ہیں کائنات میں یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو محمد اور آلِ محمد کی مرضی میں رکھ دیا ہے درستے ہیں لہٰذا اب وہ محمد اور آلِ محمد کی رضا کے مطابق خدا وآلِ کریم جس کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے تو ایک وسیلے کا ایک جو کانسپٹ ہے گا موجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اگر اس کا انکار کرے گا تو قرآنِ مجید کا انکار کرے گا جب فرشتے وسیلہ بن سکتے ہیں تو محمد اور آلِ محمد تو کہیں بڑھ کر رہے ہیں دوستے یعنی فرشتے کوئی مقابلہ نہیں ہے تو کوئی تقابل نہیں ہے یعنی جن ہستیوں کا انبیاء سے کوئی تقابل نہ ہو فرشتے ان کے مقابل میں کیسے آ سکتے ہیں تو جو فرشتے وسائل بن سکتے ہیں وسیلہ بن سکتے ہیں تو کیا اہلِ بیتِ اتھار وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں بالکل وسیلہ بن سکتے ہیں جامعہ کبیرہ پڑھئے جامعہ کبیرہ کا ترجمہ پڑھئے زیارت جامعہ کبیرہ کچھ لوگ جو نادان ہیں یا کم علمی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں جامعہ کبیرہ کے اوپر درست نہیں ہیں اور اس کے مطالب درست نہیں ہیں وہ در حقیقت اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں کہ جب زیارت جامعہ کبیرہ میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا حساب آپ کے اوپر ہے لوگ آپ کے اوپر حاضر ہوں گے یا بارش کا نازل ہونا آپ کے وسیلے سے ہے یا لوگوں کا رس آپ کے وسیلے سے ہے تو وہاں پر وسیلے کی تعبیر ہے نہ یہ کہ بالاستقلال کہ اگر خدا نابی چاہے ناؤسو باللہ تو آپ دیتے ہیں ایسا نہیں ایک سالات پڑھیں محمد وآل محمد تو پس ہمارے اقائد کی روح سے رزق دار و مدار اور رزق کا تعلق کس سے ہے خدا وند کریم سے یعنی روح زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق کون دینے والا ہے خدا وند کریم دینے والا ہے خدا کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو اس کو رکس دے پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب خدا رکس دینے والا ہے تو میں چاہے جتنی کوشش کر لوں اور جو رکس اس نے مجھے لکھ دیا ہے وہ تو مجھے مل کے رہنا ہے اس لیے کہ خدا وند کریم یہ نہیں کر سکتا کہ ایک جاندار کو خلق کرے اور اس کا رکس خلق نہ کرے ظلم ہے یہ کیسے ظلم ہے مثال کے طور پر ایک جاندار کو خلق کرے اور اس کے لیے کوئی ایسا محول نہ بنائے کہ وہ زندہ رہ سکے یا اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرے جس طریقے سے خدا وند کریم معنوی ضروریات کو پورا کرنے پر معمور ہے معمور ہے اس مراجی ہے کہ خدا کیلئے سزاوار ہے کہ انسان کی معنوی ضروریات کو پورا کرے انسان کی معنوی ضروریات کیا ہے ہدایت بہنی اسی طریقے سے انسان کی جو مادی ضروریات ہیں وہ کون پورا کرے گا خدا وند کریم پورا کرے گا یعنی خدا عنہ کریم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان رہ سکے پانی کو رکھا ہر طرف زمین کو نہیں بچھایا ایک حصہ زمین کو رکھا کہ انسان غرق نہ ہو جائے ایک حصہ پانی کو رکھا کہ انسان پیاس سے نہ مر جائے درختوں کو خلق کیا خود قرآن مجید کی آیتیں گی درختوں کو خلق کیا تاکہ ان سے تمہاری غزہ بن سکے تمہارے جانوروں کی غزہ بن سکے تو یہ تمام کے تمام کام جو خدا عنہ کریم کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ خدا کا لطف و کرم اس کے اوپر یہ واجب کرتا ہے کہ وہ انسان کی مادی ضروریات کو پورا کریں اب جب یہ تیہ ہو گیا کہ ہر جاندار کا رکس اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے تخصیم کر دیا ہے خود قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ تم ان کا رکس نہیں اٹھاتے اللہ ان کو رکس دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ ان کو بھی دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے یعنی انسان فقط اپنے رکس کے معاملے میں پریشان ہے لیکن خدا عنہ کریم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بھی رکس دیتے ہیں اور زمین پر چلنے والی جو چھوٹی سی چھوٹی تمہیں نظر آ رہی ہے اس کا رکس بھی ہمارے اوپر ہے تو جب سب کا رکس اللہ کے ذمہ ہے تو پھر انسان کوشش کیوں کرے میں کیوں احتمام کروں کیوں رکس کے پیچھے بھاگوں مثال کے طور پر یا کیوں میں جاب اچھی جاب تلاش کروں تو دوسری جانب سے ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کریم نے اگرچہ کہ رکس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے لیکن طلب کو انسان کے ذمہ پر رکھا ہے یعنی طلب تم کرو گے رکس اللہ دے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَ انسان کے ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے کوشش کے یعنی کوشش کو اللہ نے انسان کے ذمہ پر رکھا ہے اتفاق سے ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں گھر پہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گا میرا رکس خود بخود آئے گا میرے پاس یہ ان تین افراد میں سے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی تین افراد امام نے بتایا کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی پہلا فرد کونسا ہے کہ انسان کسی کو کرز دے اور لکھت پڑھت نہ کرے اور گواہوں کو طلب نہ کرے اور جس کو کرز دے پھر وہ اس کا کرز کھا جائے پیسے کھا جائے پھر یہ خدا سے دعا کرے خدا آئے میرا کرز دلا دے کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیوں؟ خدا مند کریم اس سے کہتا ہے کہ جب میں نے تجھ سے یہ حکم دیا ہے کہ کرز دیتے وقت لکھت پڑھت کرو کرز دیتے وقت گواہوں کو بیچ میں درمیان میں رکھو جب تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اب مجھ سے کیوں دعا مانگتے ہو کہ میں تمہارا کرزہ لوٹا دوں یہ پہلا شخص دوسرا شخص یہاں کے مول کے اعتبار سے خطر نہ آکے ایک شخص جو اپنی بیوی کے متعلق دعا کرے خدا اے اس بیوی سے میری جان چھڑا دے خدا انہی کریم اس کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جب میں نے تیرے طلاق کا حق تجھے دے دیا ہے پھر تم مجھ سے دعا کر رہا ہے کہ جان چھڑا دے یعنی در حقیقت میں نے تیرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے جان چھڑانا اس کے باوجود تم مجھ سے دعا کر رہا ہے کہ اس بیوی سے میری جان چھڑا دے یعنی وہ اس کی بد اخلاقی کی ویسے ہے کسی بھی اور وجہ سے تو اس شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تیسر شخص یہ ہے کہ جو گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ خدا مجھے رکھ دے دے کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے رکھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ملنا میری بارگاہ سے لیکن تلاش کرنا تیرے ذمہ پر ہے جب نماز جمعہ تمام ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور تلاش کرو کس کو تلاش کرو اللہ کے فضل کو اللہ کے فضل سے مراد ہے وہی روزی یہاں پر مراد ہے یعنی جو ایک غلط تصور انسان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ فقط نماز روزہ دم درود کرنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے بالکل بھی نماز اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ طلب رسک حلال یہ اپنی جگہ رسک طلب تم کرو گے دنگا میں درست ہے تو پس یہاں پر یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا کہ رکھ ہے اللہ کے ہاتھ میں دینے والی ذات کون ہے اللہ ہے لیکن تلاش کسے کرنا ہے انسان کو کرنا ہے انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتا کہ جب دینے والی ذات اللہ کی اس نے رسک کو تقسیم کر دیا ہے تو اب میں کیوں رسک کو تلاش کروں اگر یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہے تو اب ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ ان حدیث میں بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی ایک صلوات پڑھے محمد وعال محمد کچھ اور کونسپٹ ہے جو کلیر ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر بس آگر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر ایک کوئی ایک جیسی روزی مل جاتی یعنی یہ امیر و غریب کا کونسپٹ کیا ہے اور بہت سے افراد جو ہے وہ شکوہ کرتے بھی نظر آتے ہیں خدا یا اس کو اتنا دے دیا ہمیں نہیں دیا ہمیں دے دے تھا تو ہم نجانے کیا کر لیتے اس کو کیوں دے دیا ہمیں کیوں نہیں دیا گویا ایک طریقے سے نعوذ باللہ خدا کی تقسیم پر رازی نہیں ہے تو خود خدا و انہِ کریم قرآن مجید میں اشارت فرما رہا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الرِّزْقِ خدا و انہِ کریم نے تم میں سے باس کو باس پر رکس میں فضیلت بخشی ہے لیکن یہ فضیلت کوئی معنوی فضیلت نہیں ہے در حقیقت کیا ہے یعنی ایک بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو نظام رکھا ہے اس کائنات میں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہوگا ایک غریب ہوگا امیر کا امتحان امیر ہی سے غریب کا امتحان غریب ہی سے یعنی دونوں کا امتحان ہو رہا ہے غریب یہ نہ سمجھے کہ میں مشکل میں ہوں امیر یہ نہ سمجھے کہ میں آسائش میں ہوں دونوں کا امتحان ہو رہا ہے فقیر کا امتحان سبر کا امتحان ہے امیر کا امتحان شکر کا امتحان ہے امیر کا امتحان کیسے ہوگا کہ آیا وہ حقوق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اپنے فقراء جو مومنین ہیں ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اسی طریقے سے اس کا امتحان ہوگا تو آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ دارہ امتحان میں ہیں یعنی آپ کمرہ امتحان میں ہیں یہ خداوند کریم کا امتحان ہے کہ جہاں پر ہر ایک کا امتحان اس کی صلاحیت اور اس کے استعداد کے مطابق لیا جاتا ہے دنیا بھی امتحان کی طرح نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک ہی پرچا ہے سو سٹوڈنٹ ہیں تو سو کا پرچا ایک ہی طریقے کا ہے ہر ایک کے دس سوال ہیں اور ایک جیسے دس سوال ہیں خدا کا امتحان ایسا نہیں ہے اگر سو سٹوڈنٹ ہیں مثال کے طور پر ان کی صلاحیتیں الگ ہیں ان کی استعداد الگ ہے تو ہر ایک کا امتحان اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت کے مطابق ہے خداوند کریم نے کسی نفس کو اس کی وسط اور اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی تو بس یہ جو خداوند کریم نے ایک کو امیر اور ایک کو غریب بنایا ہے در حقیقت ہیں دنیاوی نظام اسی سے چل پائے گا یعنی آپ سوچئے اگر سب کے سب ہم امیر ہوتے تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو پھر موچی کون منتا ایک دھو بھی کون منتا پھر ہم تلاش کر رہے ہوتے کہ کاش کوئی ہماری جوتیاں گاڑ دے کاش کوئی ہمارے کپڑے سی دے کاش کوئی ہمیں ساکتہ پر نانوائی بنے روٹی بنا کے دے ہمیں تو بہرحال ایک کائنات کا ایک نظام ہے اس نظام کو چلنا ہے نہیں چلنا ہے اس نظام کو چلنا ہے بہرحال میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں شاید مناسب نہ ہو بہرحال ہمارے گھلی کا جو گھٹا رہا اس کو بھڑنا ہے تو اس کو صاف کرنے والا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک نظام ہے تو اگر سب کے سب امیر ہوتے سب کے سب بے نیاز ہوتے تو کیا ہوتا نظام دھرم برم ہو جاتا یہ نظام نہیں چلتا لہٰذا یہ نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے دوسری جانب کے کوئی کہے کہ اچھا اگر میں فقیر ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تقدیر میں فقیری لکھ دی گئی ہے ایسا بھی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کے خدا نے کچھ افراد کو لکھ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ فقیری رہیں گے بچارے ایسا نہیں ہے بلکہ خدا کے علم میں ہے کہ یقینا کچھ لوگ اس صلاحیت کے مالک نہیں ہوں گے جو اتنی روزی کما سکیں لہٰذا ان کا امتحان کسی اور طریقے سے تو یہ استعداد اور صلاحیت کی بات ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ ایک دوسری حکمت کو خدا عنہ کریم نے بیان کیا ایسا آیت میں کہ اگر خدا عنہ کریم رزق کو اپنے بندوں کے لیے بلکل کھلا کھاتا چھوڑ دیتا یعنی سب کے سب امیر ہوتے کوئی فقیر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ تو سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں ہماری حدوث سے تجاوز کرنا لگتے ہیں یعنی جب سب کے سب کے پاس رکھ سا جاتا ہے تو سب کے سب کیا کہتے ہیں اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں یعنی سب ابھی اگر تھوڑا سا پیسہ کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے اگر سب کے سب کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی نیچے دیکھتا ہے اُسا اوپر دیکھ کے چلتے کسی کی آنکھیں نیچے ہی نہیں آتی تو کہا کہ اگر اگر خدا والد کریم اپنے بندوں کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا تو کیا ہوتا زمین پر بغاوت کرتے لیکن خدا والد کریم رزق کو نازل کرتا ہے اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں خدا چاہتا ہے اتنی مقدار میں خدا والد کریم ہر ایک کے لئے رزق کو نازل کرتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک خدا والد کریم اپنے بندوں کے متعلق خبیر بھی ہے بہت زیادہ جانتا ہے یعنی خدا والد کریم ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے اتنا خدا والد کریم ہمیں جانتا ہے اور بصیر بھی ہے ایک سلال پڑھیں محمد و آل محمد چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور صل اللہ علیہ محمد و آل محمد اور کہنے لگا کہ علم نے موعدتا مجھے کچھ نصیت کیجئے سرکار نے اشار فرمائے پہلی نصیت جو سرکار نے کی وہ کیا کی کہ اگر خدا والد کریم نے تیرے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو پس رزق کے مقاب بارے میں تیرا احتمام کرنا کس لیے اب اگر وہ جو کونسٹ ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہ کلیر ہے تو یہ حدیث سمجھ میں آئی گیا آپ کو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب خدا والد کریم نے تیرے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو پس تو رزق کے بارے میں احتمام کیوں کرتا ہے یعنی کیا نوزو اللہ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر سے اب نہیں نکلنا چاہیے گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے یا نہیں یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ رزق کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان ہونا حریص ہونا لالچی ہونا ہر وقت رزق کی پریشانی کو ذہن میں بٹھائے رکھنا اس کا منع کر رہی ہے یعنی یہ حدیث اس بات کا منع نہیں کر رہی ہے کہ اگر خدا والد کریم نے رزق کی ذمہ داری لے رہی ہے تو پس تمہیں رزق کے لیے نہیں نکلنا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے تو خود خدا والد کریم نے کہا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے لیکن رزق کی تلاش کس کے اوپر ہے تمہارے اوپر ہے تلاش تمہیں کرنا ہے تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے احتمام کا لیمازہ اس کی پریشانی میں مبتلا رہنا یعنی تمہاری جو سوچ ہے جو فکر ہے وہ ہر وقت اسی میں مبتلا رہے کہ کیسے میں اس پیسے کو ڈبل کروں پھر جب ڈبل ہو جائے تو کیسے پھر میں اس پیسے کو چار برابر کروں یہ چار برابر ہو جائے تو اب اور کیسے آئے گا اب اور کیسے آئے گا ہوگا کیا ہوگا کچھ نہیں جب انسان اس فکر میں رہے گا تو آخرت کی فکر کیا کرے گا چھوڑ دے گا بلا دے گا وَإِمْكَانَ الرِّزْقُ مَقْسُومًا فَالْحِرْسُ لِمَازَى دیکھا یہ دوسرا جملہ ہے اگر رِزْ تقسیم ہو چکا ہے فَالْحِرْسُ مَازَى لِمَازَى تو پس لالچ کس لیے جب خدا انہی کریم نے رِزْ تقسیم کر دیا ہے کہ ہر ایک کو اتنا رِزْ ملنا ہے تو اب لالچ کس لیے لالچ سے مراد کیا ہے یہاں پر یعنی حج سے زیادہ ہے ایک مثال کے طور پر جب انسان بازار میں بیٹھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے دن اتنی کمائی ہوگی فرض کیجئے ڈبل کمائی ہوگئی یعنی جتنی ہوتی ہے اس سے ڈبل کمائی ہوگئی اور ٹائم بھی ابھی باقی ہے یا ٹائم ختم ہو گئی ہے مثال کے طور پر بازار دکانیں بند ہو رہی ہیں لیکن انسان بیٹھا رہے اس امید میں کہ نہیں یا کچھ اور کمائی ہوگی یہ لالچ ہے یہ حرس ہے جب جتنا تم نے اندازہ کیا تھا اس سے ڈبل تمہیں مل چکا ہے اس کے باوجود تم اپنے دکان پر بیٹھے گئے ہو اس لالچ میں کہ شاید کوئی اور آ جائے یہ حرس ہے یہ لالچ ہے کہ جب رکس تقسیم ہو چکا ہے تو پھر حرس کس لیے لالچ کس لیے وَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقًّا فَالْجَمْعُ لِمَازَا اور جب حساب و کتاب برحق ہے تو پھر پیسے کو جمع کرنا کیسا پھر سیونگ کیسی ہے اور سیونگ اکاؤنٹ کیسا اتفاق سے یعنی یہ تھوڑا سا عجیب ایک مسئلہ ہے میں نے جتنا مطالعہ میرا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں عقل اکول ہوں یا میں بہت بڑا عالم ہوں لیکن جتنا مطالعہ میرا ہے میں نے کسی ایک حدیث میں پیسے کو جمع کرنے کے بارے میں نہیں پڑا یعنی کسی کوئی ایک ضعیف حدیث آپ مجھے دکھائیں لا کر جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تمہارے بچے بڑے ہوں گے ان کے لئے جمع کرو میں نے نہیں پڑی کوئی ایک حدیث تو یہ جمع کرنے کا جو کونسپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے نہیں معلوم مجھے لیکن بارال جو میرا مطالعہ ہے ناقص مطالعہ ہے وہ یہ کہتا ہے ابھی اور حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا سرکار فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب یقینی ہے تو پھر پیسے کو جمع کرنا کیسا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک نصیت یہ تھی کیا بنیا لیاعتبر من قصر یقینوہو وضعفت نیتوہو فی طلب الرزق عبرت حاصل کرنی چاہئے اس شخص کو جس کا یقین کم ہو اور رزق طلب کرنے کے معاملے میں اس کی نیت ضعیف ہو یعنی ایک موقع پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے بلبوتے پر ہے یعنی میں جتنی کوشش کروں گا مجھے اتنا ملے گا یہ بہرحال ایک ناقص سوچ ہے کوشش آپ کو کرنی ہے لیکن اعتباد کس پر ہونا چاہیے اللہ پر میرے ذمہ اللہ نے صرف کوشش کو رکھا ہے میں کوشش کروں گا کوشش میں کتائی نہیں کروں گا لیکن بہرحال دینے والی ذات کون ہے خدا مند کریم کی ذات تو فرمائے کہ جناب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے کہ تمہیں اس شخص کو عبرت حاصل کرنی چاہئے کہ جس کا یقین کم ہو رسک کے بارے میں اور جس کی نیت ضعیف ہو طلب رسک کے بارے میں کہ خدا مند کریم نے اس کو تین احوال میں خلق کیا ہے اور تینوں حالتوں میں اس کو اس کے ایفرٹ کے بغیر اس کو رسک دے دیا ہے جبکہ چوتی حالت میں اس کے ذمہ پر لگایا ہے کہ وہ خود رسک حاصل کرے یعنی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے چار مرحلوں سے ہوتا ہوا ہے تین مرحلوں سے ہوتا ہوا چوتہ مرحلہ اس کی یہ دنیا کا مرحلہ ہے تو پہلے کے جو تین مرحلے تھے اس میں آیا اس کو رسک مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا مل رہا تھا کس کی ویسے مل رہا تھا وہ خود کوئی کام قائز کر رہا تھا کوئی محنت مزدوری کر رہا تھا کہ نہیں پھر بھی اللہ نے ان تینوں موقع پر اس کو رسک دیا چوتے مرحلے پر اس کے ذمہ لگائے کہ تمہیں تلاش کرنی ہے وہ پہلا موقع کیا تھا پہلا موقع جب انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو خدا بندے کریم اس کو رکس پہنچا رہا ہے ماں کے شکم میں وہ کیا افرٹ کر رہا ہے کہ اس کو رکس مل رہا ہے یعنی وہ کیا کوشش کر رہا ہے لیکن بہارال اس کو اس کا رکس مل رہا ہے دوسرا جو مرحلہ ہے جب انسان کی ولادت ہو جاتی ہے تو ولادت ہو جانے کے بعد انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اٹھ سے خود یعنی خود سے اٹھ سکے یا خود سے کچھ کھا سکے اس قابل نہیں ہے یعنی اس قدر ضعیف ہے اس زعف اور ناتوانی کے عالم میں بھی خدا بندے کریم اس کو رکس دے رہا ہے کہ اس کی ماں کے سینے میں اس کا دودھ اتارا ہے دو مرحلے ہیں تیسرا مرحلہ جب انسان کا دودھ چھڑ جاتا ہے اور انسان کی بچپنے کی عمر ہوتی ہے تو پھر خدا بندے کریم نے اس کے ماں باپ کے دل کو اس کے لئے موم بنا دیا ہے وہ تڑپتے ہیں اس کے لئے اور اپنے بچے کو اپنا پیٹ کاٹ کر رکس دیتے ہیں ہے یا نہیں ہے تین مرحلوں میں انسان کو رکس مل رہا ہے بغیر کسی کوشش کے شکم مادر میں پیدا ہو جانے کے بعد دودھ پینے کے مرحلے تک اور دودھ پینے کے مرحلے کے بعد بچپن کے مرحلے میں اب اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے یعنی انسان یہ عبرت نہیں لیتا کہ وہ خدا بندے کریم جس نے تین مرحلوں میں مجھے رکس دیا ہے کیا وہ چوتے مرحلے میں ایسی چھوڑ دے گا مجھے ان تین مرحلوں میں رکس دیتا وہاں آ رہا ہے مجھے چوتے مرحلے میں مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے گا کیسے ممکن ہے کہ خدا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے یقیناً خدا نے میرے لئے رکس رکھا ہے لیکن میرے ذمہ کیا رکھا ہے اس کو صرف تلاش کرنا ہے یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرا رکس موجود ہے یہ یقین ہونا چاہیے اور میں اپنا رکس لے کر آیا ہوں ہر بندہ اپنا رکس لے کر آتا ہے اس کائنات میں یہ بس حقات والدین کو بھی سوچنے سے یہ بس حقات میں اپنی خانم سے اپنی وائف سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پال رہے ہیں ہم نہیں پال رہے ہیں خدا ون کریم پال رہا ہے بس حقات والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں بچوں کے لئے ہم کھلا رہے ہیں شرک ہے نوزو بللہی کہ آپ سوچیں کہ ہم کھلا رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کھلانے والے وہ خدا ون کریم ہے کھلا رہا ہے آپ کو بھی کھلا رہا ہے اور آپ کے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے تم اللہ فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ ایسے شخص کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو تین مرحلوں میں مجھے رکس دیتا ہوا آیا ہے وہ چوتے مرحلے پہ مجھ کو میرے حال پر نہیں چھوڑے گا اس نے میرا رکس تکھا ہوا ہے اس سلوار پڑھیں محمد و آل محمد سلکار شاہر فرماتے ہیں اے ابازر اگر آدم کا بیٹا یعنی ہم انسان اپنے رکس سے ایسے فرار کریں جیسے ہم موت سے فرار کرتے ہیں موت سے اچھا اچھا بھاگتا ہے ڈڑتا ہے کہ اگر انسان اپنے رکس سے ایسے فرار کریں جیسے وہ موت سے فرار کرتا ہے تو اس کا رس اس کو پا کر رائے گا جیسے انسان کی موت انسان کو پا کر رہتی ہے یعنی ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ انسان کو اس کا رکس نہ ملے یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رکس اللہ نے رکھا ہوا ہے اور یہ رکس مجھے مل کر رہے گا جب یہ عقیدہ انسان کا بن جائے گا تو بہت سے کانسیپٹ کلر ہو سکتے ہیں بہت سے کانسیپٹ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رکس لکھا ہوا ہے اور وہ رکس مجھ کو مل کر رہے گا تو پھر انسان کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا پھر انسان کو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو تو اتنا دے دیا اور مجھے نہیں دیا مجھے جتنا ملنا ہے اتنا مجھے مل کر رہے گا ناومیدی ختم ہو جائے گی انسان کے زندگی سے اگر انسان کے زندگی میں ناومیدی آ جائے تو انسان ویسے ہی زندہ لاش ہو جاتا ہے یعنی انسان ختم ہو جاتا ہے ہم سب امید پر جی رہے ہیں امید پر دنیا کیا ہے قائم ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے لیکن بارال ایک حقیقت ہے اور ایک جو وجہ ہے موت کے وقت نہ معلوم ہونے کی وہ بھی یہی ہے اگر ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ہماری موت کا وقت کب ہے تو ہماری زندگی مختل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی خوشیاں ختم ہو جائیں ہماری زندگی سے ہسنا چھوڑ دیں گے ہم اگر معلوم ہو جائے ہماری موت کا وقت کب ہے ہماری چہروں سے ہسی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یعنی زندگی کی بہار ختم ہو جائے گی تو یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہماری موت کا وقت کب ہے جب ہی ہم اتنے ڈھیڑ بن جاتے ہیں کہ خدا کے سامنے جورت کر بیٹھتے ہیں خدا کے احکام کی نفر مانی کر بیٹھتے ہیں تو جب انسان کے ذہن میں ایک کونسپ بن جائے گا کہ میرا ریکس اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ ریکس مجھ کو مل کر رہے گا تو بہت سارے مسئلے مسائل حال ہو سکتے ہیں ناومیدی ختم ہو جائے گی دوسرا جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ رائج ہے کمپلیکس کا شکار ہونا کیا بولتے ہیں اردو کے لفظ نہیں آرہا کم تری احساس کم تری کبھی کبھار ایسا انسان فقیر ہو جاتا ہے احساس کم تری کا شکار یہ ختم ہو جائے گا معاشرے سے یعنی آج جو ہمارے معاشرے میں کچھ جو جرائم بڑھ رہے ہیں یہ ہمارا معاشرہ اخلاقی فساد کی طرف جا رہا ہے ان میں سے یہ سارے ریزن ہیں سارے عوامل ہیں کہ ہم احساس کم تری کا شکار ہو رہے ہیں ہم ناومیدی کا شکار ہو رہے ہیں دوسری طرف سے یا بہت زیادہ امیدیں لگا رہے ہیں دونوں چیزیں خطرناک ہیں ناومیدی بھی خطرناک ہے بہت زیادہ امید لگا لینا یہ بھی کیا ہے خطرناک ہے ہر چیز کا اعتدال ہونا چاہیے تو فرمائے کہ اگر کوئی آدم کا بیٹا موت سے ایسے بھاگے رزق سے ایسے بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو پا کر رہے گا جیسے کہ اس کی موت اس کو پا کر رہے گی اس حدیث میں ایک اور کانسپ کو واضح کیا گیا ابھی تک ہم کیا پڑھتے با رہے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا زامن ہے اور رزق تقسیم ہو چکا ہے جس کے ذمہ جتنا رزق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا درست ہے اب ممکن ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ جتنا میرے حصے میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی مجھے ملے گا تو پھر میں زیادہ کیوں تلاش کروں تو اس کا مطلب یہ کہ میں زیادہ کی تلاش نہیں کرنی چاہیے جتنا رزق یعنی جتنی میری روزی ہے مجھے اپنی انکم بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیا یہ اس سے مطلب نکل سکتا ہے اب یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ رزق آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر یعنی ہر جاندار کے لیے نفس صرف انسان نہیں ہے ہر جاندار ہر جاندار کے لیے اب آخر میں ایک حدیث سنیں گے انتہائی جالب ترین حدیث ہے ہر انسان کے لیے ہر جاندار کے لیے رزق نازل ہوتا ہے یعنی رزق لکھا ہوا بھی ہے رزق تقسیم شدہ بھی ہے ولکن للہ فضول لیکن خداوند کریم نے کچھ اضافی رزق بھی لکھا ہے یعنی ایک رزق وہ ہے جو تقسیم شدہ ہے مقصوم ہے ایک رزق وہ ہے جو اضافی ہے فَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ پس اللہ کے فضل کے بارے میں اس سے سوال کرو یعنی کیا مطلب یعنی ایک رزق جو وہ تقسیم ہو چکا ہے وہ تو مجھے ملنا ہے لیکن اگر اضافی رزق میں چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں ایفرٹ کر سکتا ہوں اس کے لئے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں وہ خداوند کریم مجھے دے گا کیوں نہیں دے گا جب خود خداوند کریم نے زمانت لی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اگر میں خداوند کریم سے دعا کروں اس کے اضافی رزق کے بارے میں تو کیا وہ خداوند کریم مجھے نہیں دے گا یقیناً مجھے وہ رکز دے کر رہے گا اکسرار پڑھے محمد و آل محمد جناب سلمان ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے جناب سلیمان نبی وہ بیٹھے ہوئے تھے سمندر کے کنارے انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے وہ چونٹی اپنی چونچ میں یہ جو بھی اس کا موہ ہے اس کے اندر ایک گندم کا دانہ لے کر جا رہی ہے وہ جب سمندر کے پاس پہنچتی ہے تو سمندر سے ایک مینڈک اپنا سر نکالتا ہے اور اپنا مو کھولتا ہے یہ چونٹی اس کے موہ میں چلے جاتی ہے پھر جناب سلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافی دیر تک وہ مینڈک دوبارہ پانی کے اندر چلے جاتا ہے پھر کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ مینڈک پانی کے اوپر آتا ہے دوبارہ وہ اپنا مو کھولتا ہے اور پھر وہ جو چونٹی ہے وہ اس کے موہ سے دوبارہ خشکی میں آتی ہے لیکن اس کے جو چونچے اس چونچ میں وہ گندن کا دانا نہیں ہوتا تو بڑا تعجب ہوتا ہے جناب سلمان کو پوچھتے ہیں اس چونٹی سے کہ یہ کیا سارا ماجرہ ہے تو وہ چونٹی یہ کہتی ہے یہ جو سمندر آپ دیکھ رہے ہیں اس سمندر کی تہہ میں ایک پتھر ہے جس کے اندر کا جو خول ہے وہ خالی ہے یعنی اندر سے کیا ہے خالی ہے وہ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے اس پتھر کے اندر کیا ہے کیڑا ہے اور وہ ایسا کیڑا ہے کہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی آنکھیں نہیں ہیں خدا اندر کریم نے اس کو اپنی قدرت سے وہاں پر خلق کیا ہے پس وہ اپنی طلبِ معاش کے لیے اپنی روزی کے لیے نکل نہیں سکتا وہاں سے کہ اس کو کوئی دکھتا نہیں ہے تو خدا اندر کریم نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اس کا رکس لے کر جاؤں میں اس کا رکس اٹھاؤں اس کا رکس لے کر جاؤں اور یہ جو مینڈک آپ نے دیکھا یہ مینڈک مجھے وہاں پر لے کر جاتا ہے اس پتھر کے پاس اس پتھر کا ایک سراغ ہے اس سراغ پر مینڈک اپنا مو کھول دیتا ہے میں اس سراغ سے اندر داخل ہوتی ہوں اس کا رکس اس کو پہنچاتی ہوں پھر دوبارہ اسی سراغ سے واپس آ کر دوبارہ یہ مینڈک مجھے واپس لے آتا ہے اب جو اس پوری حدیث میں اسے کہنا چاہیے کہ لطیف جملہ ہے وہ یہ ہے جناب سلیمان نے اس سے کہا کہ کیا تُو نے اس کیڑے کی تسبیح کو سنا ہے اس چوٹی سے سوال کیا وہ جو کیڑا ہے وہ ہر شئے خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو کیا تُو نے اس کی تسبیح کو سنا ہے تو اس نے کہا ہاں میں نے اس کی تسبیح سنی ہے کہا وہ کیڑا کیا کہتا ہے وہ کیڑا یہ تسبیح کرتا ہے یام اللہ تنسانی فی جوف حادہ سخرت تحت حادہ اللجت برسقے اے وہ ذات اے وہ ہستی جس نے اس سمندر کے نیچے اس پتھر کے اندر میرے رس کو نہیں بھولایا اے وہ ذات جس نے اس سمندر کے نیچے اس پتھر کے اندر میرے رس کو نہیں بھولایا میرے رس سے غافل نہیں ہوا لا تنسع عبادك المؤمنین برحمتك اے پروردگاہ جب تُو میرے رس سے غافل نہیں ہوا بھولایا نہیں اپنے مؤمن بندوں کی رحمت سے غافل نہ ہو اپنے مؤمن بندوں کی رحمت کو مد پھولا ایک شخص نے چھٹے امام کی خدمت میں حرز کی لَقُعْدَنَّ فِي بَيْتِي وَلَا أُسَلِّيَنَّ وَلَا أَسُومَنَّ وَلَا أَعْبُدَنَّ رَبِّي فَأَمَّا رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي کہ ابن رسول اللہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں گا نمازیں پڑھوں گا روزیں رکھوں گا اللہ کی عبادت کروں گا اور رس جو ہے وہ تو آ کر رہے گا جب خدا اندہ کریم کہہ رہا ہے کہ رس مجھے مل کر رہے گا خدا بھی حدیث میں پڑھا کہ اگر انسان اپنے رس سے ایسے فرار کرے جیسے موت سے فرار کرتا ہے رس اس کو آ کر رہے گا پس میرا رس آ کر رہے گا تو مجھے کوئی کام کاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے فَقَالَ عَبُدَلَّهِ سَلَامَ هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ یہ ان تین افراد میں سے ایک ہے کہ جس کی دعا قبول یعنی یہ چاہے جتنی نمازیں کیوں نہ پڑے نماز شب میں رو رو کے گریہ کر کر کہ اپنے رس کی دعا طلب کیوں نہ کرے اس کا رس نہیں ملنے والا ہے کیوں کیونکہ طلب نہیں کر رہا ہے خدا اندہ کریم نے انسان کے ذمہ کیا لگا ہے کہ وہ رس کو طلب کرے رس کا جو ایک مفہوم ہے ایک تو ابھی جتنی گفتوبو ہماری ہوئی وہ ساری مادی رس کے بارے میں تھی جبکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے رس ایک وسی مفہوم رکھتا ہے یعنی فقط مادی رس کو رس نہیں کہا جاتا بلکہ معنوی رس کو بھی رس کہا جاتا ہے یعنی مجھے رس روزی عطا کر کیا چیز روزی عطا کر امام حسین کی شفاعت کو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف امام زمانہ سے منصوب یہ دعا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں خدا و انہی کریم مجھے رس دے مجھے روزی دے کیا کس چیز کی روزی دے کہ میں تیری اطاعت کی اطاعت کر سکوں اور تیری معصیت سے بس سکوں تو رس کا جو ایک وسیع مفہوم ہے فقط مادی رس کو رس نہیں کہا جاتا ہے بلکہ بہت سی معنوی چیزیں ہیں بلکہ ان کو رس کہنا ان کے اوپر رس کا اطلاق زیادہ مناسب ہے بنسبہ رس کے کہ انسان اپنی جو مادی ضروریات ہے اس کو رس کا ہے محمد و آل محمد